السلام علیکم سٹوڈینٹ میں ہوں آپ کی ٹیچر مس شمیم آج کی کلاس میں میں آپ کو برش میکنگ سکھاؤں گی اس سے پہلے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب اگر نہیں کیا تو وہ کر لیں تاکہ اسی طریقے سے آپ کو میری ویڈیوز ملتی رہیں تو آ جاتے ہیں برش میکنگ کی طرف اور یہ ہم نے لے لیا پیچ اور کوئی شیپ ڈرو کرواتے ہیں جس کو برش میں لینا چاہتے ہیں شیپ کو ڈرو کرنے کے لیے ہم سلیکٹ کرنے ہیں پولیگونل ٹول یہ رہ ہمارے پاس موجود ہے اس پر کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد پیچ پر ڈرو نہ کریں آپ جس کلک کریں کلک کرنے پر یہ اس کی سائیڈٹ پوچھے گا ہم نے سائیڈٹ لے لی ایٹ اور اکے کیا اور یہ پولیگونل ٹول ہمارا ڈرو ہو گیا کلر کوئی بھی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اس کے لیے اور اس کے بعد جاتے ہیں ایفیکٹ اور ڈسٹورٹ اور ٹرانسفارم میں سے سلیکٹ کرتے ہیں پکر اینڈ لوڈ سوم کر کے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کہاں گئے ہیں ہم ڈسٹورٹ پکر اینڈ لوڈ اور اس کو لینے کے بعد آپ نے کلک کیا تو اس کی ونڈو کھل گئی ہے آگے کی طرف یعنی پیچھے کی طرف ڈرو کریں تو کچھ ایسی شیپ بنتی ہے آپ اس کو بھی یورٹیلائز کر سکتے ہیں ہمیں کچھ فلاور ٹائپ شیپ چاہیے جتنی کہ آپ کو پسندہ آرہی ہوگئے حساب سے لے لیں اوکے کیا اور اوکے کرنے کے بعد اس کی سلیکشن جو پولیگونل کی موجود ہے اس کو ایکسپینڈ کروا لیتے ہیں اوبچیک ایکسپینڈ اپیرنس اور یہ فلاور کی سلیکشن بعمل ہو گئی ہے اور اس کی آؤٹلائن کو ہم چاہتے ہیں کہ کراس کر دیں یعنی آؤٹلائن سلیکٹ کریں اور کراس پر چیک لگا دیا اگر رکھیں گے تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے اور سلیکٹ کرنے کے بعد اس کی کوپی اس کے اوپر لیتے ہیں کنٹرول سی کنٹرول ایف یعنی فرنٹ پر پیسٹ ہو گئی کوپی آلٹ اور شفٹ کے ساتھ اس کوپی کو چھوٹا کرتے ہیں اور اس کا کلر چینج کر لیتے ہیں کلر جو میں نے وہاں لیے تھے یہ کلر یہاں لیں کوئی بھی کلر آپ چوز کر سکتے ہیں لائٹ بلو لے لیتے ہیں دونوں کو سلیک کر کے آلٹ کنٹرول اور بی آلٹ کنٹرول بی بلینڈ ٹول کا شاٹ کٹ ہے دونوں شیف سلیکٹیڈ ہیں اور آپ نے شاٹ کٹ پریس کیا اور یہ آپ کی شیف بلینڈ ہو گئی ڈائریک سلیکشن ٹول لے کر بیچ والا فلاور ہم نے سلیکٹ کیا یہ والا یہاں پر کلک کیا ایرو لیا اور اس کا کلر ہم چینج کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ آپ اس کا کلر بھی اچھے سے چینج کروا سکتے ہیں اس طرح کے سے ہماری یہ ملٹیپل شیف یا بلینڈنگ شیف تیار ہو گئی ہیں اس فلاور کو اٹھاتے ہیں اور بریشیس میں لے جاتے ہیں بریش آپ کو اگر یہاں نظر نہ آئے سائٹ پر تو ونڈوز میں جا کے اور یہاں آپ کے پاس بریش کا شاٹ کٹ ہے ایف فائف آپ سلیک کر سکتے ہیں یہ موجود ہے آپ کے بریش لکھا ہوا ہے اور شاٹ کٹ بھی کلک کریں یہی ونڈو کھلے گی آپ نے اس فلاور کو اٹھایا اور یہاں پر ایڈ کروا دیا اور اس کا نام دیکھ نے سکیٹر بریش کے نام سے ایڈ کروا دیا اوکی اور آپ کے پاس یہاں پر آپشنز آ رہے ہیں سائز فکس ہے سپیسنگ ہر چیز فکس ہوئی بھی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کو رینڈم لی یوز کریں تو رینڈم پر چیک لگا لیتے ہیں اور کلرز بھی کچھ اپنے حساب سے چینج کرنا چاہتے ہیں یہ تمام کلرز کی سیٹنگز آ رہی ہیں کہ کیسے کیسے کلرز یہ ہمیں چینج کر کے دے گا ان تمام سیٹنگز پر میں نے ہیو شفٹ کو رائٹ ناؤ سیلیکٹ کیا ہے اور اوکی کر دیا بریش ہمارا ایڈ ہو چکا ہے یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اور اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں جو ہماری اوڈیچنل شیپ ہے اور یہاں سے اپلائی کرتے ہیں بریش ٹول کے ذریعے اور بریش ٹول کونسا پینڈ بریش ٹول بی شاٹ کٹ ہے کلک کیا اور ٹیپس کو آف رکھئے اور اس کو ڈرو کر کے چیک کریں اور یہ دیکھیں یہ ہمارے فلاورز آگئے اگر آپ ان میں چینجنگ کرنا چاہتے ہیں اسی فلاور کے اوپر رکھے آپ ڈبل کلک کریں یہ جو ہمارے پاس موجود ہے اس پر ڈبل کلک کرنے پر سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ کلرز کو چینج کر کے دیکھیں اور یہ آپ دیکھی گا کہ اس کے حساب سے کلرز دیکھیں خوبصورتی کے ساتھ یعنی الگ الگ شیڈز میں الگ الگ سٹائلز میں اپلائے ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے جیسے آپ نے ویو میں دیکھیں کونسی کلر ہمیں پسند آ رہے ہیں پری ویو پہ چیک لگا دیا یہ ہمیں اچھے لگ رہے ہیں سائز آپ اس کا چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں چھوٹے بڑے سائز یا بہت بڑے سائز جیسے کہ آپ کو پسند آ رہے ہیں اسپیسنگ آپ کیسے رکھنا چاہتے ہیں اپنے حساب سے سکیٹر پھیلاو اس کا دور یا نزدیک کیسے رکھنا چاہتے ہیں ہم نے کہا نہیں جیسا تھا وہی ٹھیک ہے اور روٹیشن تو خیرہ بین کی شیفز چینج نہیں ہے تو اتنا کوئی خاص فرق فیل نہیں ہوگا ہم نے اوکے کر دیا اور اپلائے ٹو سٹرک پر کلک کریے گا اور یہ دیکھیں ہمارے فلاور ریڈی ہوگا ہے اب اگر آپ بڑیش ٹور کو اگین لیتے ہیں اور تھوڑا سائز کم کر کے بڑیشز کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو اپنے حساب سے آپ اپلائے کر لیں یہ دیکھیں اور پھر آپ ان کو سلیک کر کے ڈبل کلک کر کے آپ اگین کلر چینج کر سکتے ہیں پریو پہ چیک لگائیے دیکھیں آپ کی کلر چینج ہو رہے ہیں اپلائے سٹرک جیسا بھی آپ کو سٹائل پسند آئے وہ آپ رکھ سکتے ہیں یہ آپ کا اسکیٹر برش ہو گیا اس کو ہم بنا چکے ہیں اور اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں اگر یوز کرنا ہے تو یوز کر لیں ڈیفرنٹ برشیز بنا کے اس طریقے سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کو ہم چاہتے ہیں کہ فیل ہال کنٹرول ٹو کر کے لاک کر دیتے ہیں اب ہم نے برش بنانا ہے آٹھ برش آٹھ برش کے لیے لیٹس ٹول لیا اور کلر ہم نے فیل لے لیا اور فیل کلر کوئی بھی رکھ سکتے ہیں ہم نے گرین کلر لے لیا پتہ بناتے ہیں اور یہاں سے ٹول جو سلیپ کیا انکر پوائنٹ ٹول میں آپ کو شو کروا دیتی ہوں پین ٹول پر بلکل لاسٹ والا اوپشن شفٹ سی شارٹ کٹ ہے اور یہاں آ کر اس کی اوپر کلک کریں اوپر اور یہاں کلک کریں تو یہ دیکھیں پتے جیسی شیپ آپ کی ریڈی ہوگی جو آپ شاید پہلے روٹیٹ کر لیتے ہیں اور اس کی کوپی نکالنا چاہتے ہیں آلٹ پہ ہاتھ رکھا اور شفٹ کو بھی ساتھ پریس کیا تو یہ دیکھیں بلکل سٹریٹ کوپی نکال رہی ہے اور اس کے بعد دونوں کو سلاک کر کے آلٹ کنٹرول بی یعنی بلینڈنگ کا شارٹ کٹ یوز کر لیا اب اسی کیا ریفلیکٹ ہمیں سامنے چاہیے ریفلیکٹ ٹول تبل کلک کیا ورٹیکلی چاہیے یہ دیکھنے ورٹیکلی پہ چیک لگایا میں نے اور اسی کو ٹرنڈ نہیں کرنا کوپی چاہیے تو کوپی پر کلک کر دیں زوم کم کرتے ہیں اور ایرو کی سے نیچے لے کر آئیے یہ دیکھیں اس کی کوپی تیار ہوگئی اگر لائن ٹول کا استعمال کرنا ہے تو ایک لائن بھی لے کر ڈرو کر والے لائن ٹول لیا اور شفٹ کے ساتھ ایک سٹریٹ لائن ڈرو کر والی اب یہ لائن جو ہے اس کا کوئی کلر تو نہیں ہے تو اس کو کلر دے دیتے ہیں لائن کو گرین اور کتنا ٹھیک رکھنا ہے اتنی موٹی یہ ٹھیک ہے ایرو کی سے میں جس کر رہی ہوں کہ مجھے کہاں رکھنی ہے ایک پتہ اور بنا لیتے ہیں پہلے ہی پتے کی کاپی رکھ دیتے تو وہ کام آ جاتی اور ہم نے یہ اس کی نوک بنا دی دونوں طرف آؤٹلائن کلر کو فل میں ٹرانسفر کر دیا اور شفٹ کے ساتھ اس کو ہم نے روٹیٹ کیا اور روٹیٹ کر کے اس کو بریش میں ایڈ کروا دیا ماؤس سے پکڑ کے موف کرتے اور موف کر کے بریش کیوں پر لاکر چھوڑ دیں بریش کا نام پوچھ رہا ہے ہمیں اس پر لینا ہے آرٹ بریش زوم کر کر دکھا رہی ہوں آرٹ بریش پر چیک لگانا ہے یہاں زوم کم کر لیتے ہیں اور اوکے کر دیں اور یہ دیکھیں کہ اس کی پوپٹی کھل گئی جیسے سکیٹر بریش کی کھلی تھی یہاں بھی آپ ہیو شفت کلر چینج کر لیں اور فلپ الانگ پر چیک لگا لیں اوکے کریں گے بریش ایڈ ہو گیا اور اوریشنل کو ڈیلیٹ کر دیں سرکل رو کرواتے ہیں آلٹو شفت کے ساتھ کروالے ایکولی ڈرو ہوگا چاروں طرف سے اور فل کلر کو آؤٹ لائن میں ٹرانسفر کر لیں اگر نہیں پتا تو یہاں سے دیکھ لیں فل کلر موجود ہے آؤٹ لائن پر چیک لگا ہو ہے یہاں سے آپ سوائپ کر وائی دیکھیں کلر داریک سیلیکشن ٹول کے ذریعے سلیٹ کیا اور یہ جو سیزر بنی آ رہی ہے اس پر لکھا ہے کٹ پات اس پر جا کے ہم نے کلک کر دیا اب یہ دونوں شیپ الگ ہو چکی ہیں دیکھیں یہ شیپ الگ ہے اور اپنی آرٹ بریش پر کلک کرتے ہیں اس کے آراؤنڈ ہو گیا ہے اس کا سائز ہم کم کر لیتے ہیں اور کم کرنا ہے تو اور بھی کر سکتے ہیں اچھا جی اب اس کے آراؤنڈ بھی کرنا ہے تو پہلے اس کی دبلی کے لے لیں موف کریں اور نیچے یہ پلس کے سائن پر دیکھیں من کے برابر میں بنا ہے یہاں پر موف کر کے چھوڑ دیں یہ اس کی ڈبلی آگئی اور اس کو آراؤنڈ کر دیں اور اس پر ڈبل کلک کریں اور اس کی فلپ آکروس پر چیک لگا دیں تو یہ دیکھیں پتے کی ڈائریکشن بلکل ایکوریٹ ہو گئی ہے اوکے کر دیں اپلائی ٹو سٹرک کر دیں اور اس کے سائز تو یہاں سے سلیک کر کے یعنی کہ جگہ دیکھنے کہاں سے سلیک کیا یہ پوائنٹ میں نے سلیک کیا اس کو ڈائریک سلیکشن ٹول کے داری اور سلیک کرنے کے بعد آپ ڈیلیٹ کا بٹن پریس کر دیں ڈائریک سلیکشن ٹول کہاں ہمارا یہ را سلیک کیا اور کی بوٹ سے ڈیلیٹ پریس کر دیا اور یہاں بھی سلیک کیا ڈائریک سلیکشن ٹول سے پوائنٹ اور کی بوٹ سے ڈیلیٹ کر دیا تو اس طرح سے دیکھیں آپ کی یہ شیپ تیار ہو جائے گی اب اگر ہم یہاں پر بک بھی بنانا چاہتے ہیں تو آجاتے ہیں بک تیار کرتے ہیں بلیک وائٹ کلر بائی ڈیفورٹ کلر میں نے ایڈ کر وائے اور یہاں سے ریکٹینگل لیا اور ریکٹینگل شیپ ڈرو کر دیا ریکٹینگل شیپ ڈرو کر وانے کے بعد میں نے لے لیا اینکر پوائنٹ ٹول اگین یہ دیکھیں اینکر پوائنٹ ٹول لینے کے بعد یہاں بیش میں رکھتے دیکھے گا کس طریقے سے یہاں رکھنے کے بعد کلک کر اوپر کی طرف کھیجے تو دیکھیں یہ ٹول کتنا اچھے سے کام کرتا ہے روٹیٹ کر کے ہمیں دے دیا نیچے والی سائٹ پہ رکھا اور یہاں سی میں اوپر کی طرف روٹیٹ کر کو تھوڑا سا اوپر کی طرف چھوٹا کیا ڈائریک سی ٹول لے کے اوپر والی شیپ کا پوائنٹ سی کیا دیکھ کون سا یہ پوائنٹ سی کیا اس طرف سے رائٹ سائٹ سے اور ایرو کی کے ذریعے اس کو نیچے کی طرف ایسے ملا دیا یہ دیکھیں یہاں اور اور زون کم کرتے ہیں سلیکشن ٹول لیا اور بلین ٹول لیا کلک کیا اس والی لائن پہ اور پھر نیچ والی لائن پہ یہ بلین دنگ ہو گئی ہے اور دبل کلک کریں بلین ٹول پر اور سپیسی فائن سٹیپ پر چیک لگائی یہ دیکھیں یہاں سب سے لاسٹ والا اپشن اس پر چیک لگایا اور ہم نے اوکی کر دیا تو دیکھیں بک والا لک آگیا اور اس کی کاپی لیتے ہیں یعنی ری فلیک ٹول لیا سینٹر میں رکھا آلٹ پریس کیا اور ساتھی شفٹ پریس کر دیا سامنے کی طرف دیکھیں اس کا ری فلیک نکل کر آگیا کنٹرول جی گروپ کیا اور اپنی شیپ کے حساب سے اس کو ایجس کر کے آپ نے سینٹر میں رکھ دیا اور وہ ریبن والی شیپ جو آپ دیکھ رہے تھے وہ میں نے بریش ٹول میں بنی ہوئی نکالی تھی یعنی اس کے کارنر پر جائیے گا اس کی لائبری میں یہاں کر کے چک کریں یہ دیکھیں بریش آ رہے ہیں کوئی بریش آپ کو سمجھ آ رہا ہوں ان کی اپنے بریش میں سے آپ یوز کر سکتے ہو اپنے کام کی مناسبت سے یعنی میں اس کو یہاں رکھا تھا اور ایک کینڈل بنا کے ساتھ رکھ دی تھی اور وہ تو آپ بنائی لیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں یہ تھی آپ کی آج کی گلاس اس میں ہم نے کیا بریش اس کو بنانا سیکھا اور اس والے بریش میں میں فیل کلر یوز نہیں کی جس آؤٹ لائن کلر یوز کی ہیں اور اگر اس پہ کر دیکھ لیں آلٹ سے میں کوپی نکالی اور فیل کلر کو یعنی پہلے اس کی سیلیکشن کو آپ کیا کرو لیں ایکسپین اپیرنس اب آپ اس کے فیل کلر کو کر دیں اور آؤٹ لائن کلر آپ سیلیکٹ کر لیں اور یہ دیکھیں آؤٹ لائن کلر میں آپ کی شیپ ڈرو ہو گئی تو سٹوڈن یقینا آپ کو آج کلاس سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملتے ہیں آج کے لئے اللہ حافظ